بارس کا موسم تھا اور ایک پیتا اپنے سات سال کے بچے کو دو بہر کے سمیں میں سکول سے لے کر آ رہے تھے پیتا اور وہ بچہ دونوں سڑک پر پیدل جا رہے تھے تب ہی چلتے چلتے پیتا نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں آج سکول میں ٹیچر نے کیا کروایا تب ہی بیٹے نے پیتا سے کہا کہ پاپا آج انگلیس کے ٹیچر نے ہمیں نیتک سکسیاں دی اور ٹیچر نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہمیں ہمیسہ دوسروں کی مدد کرنے چاہیے چاہے کہ ایسی بھی پرستی تھی کیوں نہ ہو ٹیچر نے ہم سبھی کو یہ بھی کہا ہے کہ گھر جا کر کسی نہ کسی وقتی کی مدد جرور کرنا اور کل آ کر بتانا کہ تم نے کس کی مدد کی ہے پاپا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہارا ہوم ورک کر دوں گا دونوں چلتے چلتے جا رہے تھے تب ہی باریس شروع ہو گئی پیتا کے پاس دو چھاتے تھے پیتا نے ایک چھوٹا چھاتا اپنے بچے کو دے دیا اور ایک بڑا چھاتا خود استعمال کرنے لگا وہ دونوں باریس کا مجھا لیتے ہوئے گھر کی اور آگے بڑھنے لگے راستے میں بچے نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے باریس میں بھیگنے کی وجہ سے اس کتے کی بچے کو تھن لگ رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا وہ بچہ بھاگ کر اس کتے کے بچے کے پاس جاتا ہے اور اپنا چھوٹا چھاتا اس کے سر پر رکھ دیتا ہے یہ سب دیکھ کر پیتا اپنے بیٹے کو ڈاٹنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم بھیگ جاؤ گے اور بیمار پڑ جاؤ گے لیکن وہ بچہ اپنے پیتا کی ایک نہیں سنتا ہے اور اپنا چھاتا اس کتے کے بچے کے سر پر تب تک رکھتا ہے جب تک باریس رک نہیں جاتی ہے کچھ دیر کے بعد باریس رک جاتی ہے اور وہ بچہ اپنا چھاتا اس کتے کے بچے کے سر پر سے ہٹا دیتا ہے اور اپنے پیتا سے کہتا ہے کہ پاپا مجھے ٹیچر نے جو ہومورک دیا تھا وہ میں نے کر لیا اتنا بول کر بچہ اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ پاپا یہ کتہ اگر ایسے ہی سڑک پر رہا تو مر جائے گا کیا ہم اسے اپنے گھر لے چلیں اپنے بیٹے کا ایسا جانوروں کے پرتی اچھا بھاو اور انسانیت دیکھ کر پیتا کا دل پکھل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم اسے گھر لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر روز کھیلیں گے آج کے جمانے میں ایسی انسانیت بہت کم لوگوں کو دکھائے دیتی ہے واسطوں میں انسان کے استطعتوں کا مکھے لکھ سے تو یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی رکھ سا کرنا اور اگر ہم یہ کرنے میں بھی سفل نہیں ہوئے تو ہمیں کون انسان کہے گا ہمارا سچا دھرم تو قدرت کے بنائے ہوئے ہر جیو پر دیگرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ خود کی جیکم پر تو جانور بھی روتے ہیں لیکن ایک سچا انسان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کر پائے تو دوستو اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کمنٹ اور سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوان موسیقی ہی بچ Или گھنیوان بلelas ہی بچ گھنیوان μέ purchase گھنیوان چلو